اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابَ بیرے محبوب بنی اسرائیل سے لے کے آدم علیہ السلام تک اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تو میں نے دوسری امتوں کے لئے رکھا تھا کسی کو میں نے دس دکنے کیا تا فرمائی کسی کو پچاس تا فرمائی کسی کو ثوابت سے کسی کو سوتا فرمائی یہ عزاز میں نے تیری امت کے لئے بنا دیا لیکن جب میں نے تیری امت کی نسبت کو میں نے اپنے بندوں کی نسبت کو تیرے ساتھ جوڑ دیا تو پھر میں نے جمع جوڑی کا حصہ بھی ختم کر دیا پھر میں نے زرب کو بھی ختم ہٹ کر دیا پھر میں نے جمع بھی ہٹا دی پھر تفریق بھی میں نے ہٹا دی پھر اس کے بعد میں نے نفی بھی ہٹا دی زرب بھی ہٹا دی الہو لا نمیل پھر تو کیا کرے گا فرمائے او میرا نبی پھر اپنی امت میں اعلان کر دے کوئی ایک خجور کا دانہ میری رضا کے لئے دے دے گا اس خجور کے دانے پر بھی میں اس کے لئے جنلت کے محلوں کا وعدہ فرما دوں گا مدینہ کا تاجیر ہے اپنے باغ میں سے باہر نکلا ایک خجور کا دانہ ہاتھ میں ہے اور اس میں سے بھی اس نے آدھی کھا لی آدھی ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا مدینہ شریف کی گلی میں ایک فقیر مل گیا اور کہنے لگا اس خجور کی تیرے سے زیادہ مجھے حاجت ہے اللہ کے نام پر دے دے آج ہم بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں نا آگ چونک میں چلے جائے اور اس وقت جائے جب کرو بار اروج پرو اور چھے بجے دکان ریڈی بند کرنے کا وقت ہو فقیر نظر آتا اس وقت آنکھوں پر ہمارے ہم نرحاظ تو نہیں ہونا ہماری آنکھوں پر میں اپنے چھوٹوں سے بات بڑھو کا تو پیار والی دعائیں لے کے سائے لے کے چڑھوں ہمارے چھوٹوں کی آنکھوں پر اس وقت چربی چڑھی ہوتی ہے پیسے کی ریل پھیل ہے فقیر کو دیکھ کے کہتے ہیں تو نے بھی اسی وقت ہی مرنا تھا چلکے 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 پھر دوبارہ میرے کو لائیں وہ کہتا دے دے آردہ سر پہتے ترکل منگے کری ریڈی فقیر کو بھی ناز دخرا آتا ہے نا جی اور نے یقین آتا صبح جا کے بزاروں کی حالت دیکھ لینا ایک آدمی فقیر بن کے کسی کی دکان کے اوپر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دے پہلے تو اسے دس دس باگتے سنائی اس نے نہیں جس کی دکان میں دو کروڑ کا مال بھرا پڑ اس نے سنائی جو بارہ سر پہ کا سمانہ پریزیڈی پر لگا کے بیٹھا ہٹا کٹا ہو گیا اللہ تجھے ماغنے کی عادت پڑ گئی لوگوں نے تمہارے دماغ خراب کر دیے دس باگتے سنائی انہیں کہا یار اللہ کے نام پر دے دے تیرا بھلا ہوگا گھر کے اندر ہماری بہنیں چھے چھے آٹھ اٹھ در در سننے کی چوڑیاں کڑے پہن کے بیٹھی ہیں کوئی دروازے کی کنڈیا کے وجہ دے بھی بھی اللہ کے نام پر دے دے پھر دیکھنا پڑتے ہیں اس کے تیور کیسے ہوتے ہیں اللہ اکبر ہاں لے جا وہ تیرے لیے میں نے کما کے رکھا میرا خسم تیرے لیے کما کے لے کے آتا ہے دس دس باتیں سنائیں گی یقین جانو وہ دیتا تو ساری کائنات کے لوگوں کو ہے لیتا نصیبوں والوں سے ہے ہر ایک سے نہیں لیتا ہو کتنے سرگو دیکھی عبادی ہے لکھوں کی تعداد میں عبادی ہے اپنے گھر نصیبوں والوں کو بلاتا ہے ایک کو نہیں بلاتا بلانے پر آئے چھے میل کے فاصلے سے موٹر سیکل پر بٹھا کے بلائے پر نہ بلانے پر آئے مسجد کی دیوار کے ساتھ مکانوں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ نہیں بلانا تو میری مرضی کیونکہ میرے عزیزو رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ دربار ہے جہاں مال والے نہیں آیا کرتے وہاں نصیبوں والے آیا کرتے چلا گیا ریڈی والے کے پاس جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دے دس دس باتیں پہلے کرنے لگا پھر پوری ریڈی کا جائزہ لیا بارہ سو کے سامان کے اوپر کوئی فروڈ اسے اللہ کے نام کا نظر نہیں آیا پھر اس نے گڑی کے نیچے دیکھا ریڈی کے نیچے دیکھا کچھرے کے ڈبے کے اندر دو چار دانے گلے سڑے پڑے چھے پھر اٹھایا کہ لے کر جا کے انہوں صاف کر کے کھا لیں پھر اس نے تیلی پردانوں کو دیکھا آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گیا پھر جیم میں سے ایک سو رپیہ نکالا کہنے لگے لے سو رپیہ کے اچھے اچھے دانے مجھے دے دے تیور بدل گئے انہیں کہا اپنی مرضی سے لے گا یا میری مرضی سے لے گا انہیں کہا اپنی مرضی سے دے دے دو دانے اٹھائے پھر اپنے رومال سے صاف کیے پھر ترازو کے پلڑے میں ڈالے آدھی چھٹاں زیادہ کلم ویکلے زیادہ دیا تُنہیں اتنے بنتے تھے سو کے میں نے تجھے اتنے دیئے تھیلی میں ڈال لے سے پہلے کہنے لگا اچھی طرح چیک کر لے کہاں یار تیرے پر اتباع رہے تھیلی میں ڈال دیئے اور سو رپیہ لے لیا اور کہنے لگا چل اللہ تیرا بھلا کرے اس نے وہیں کھڑے کھڑے تھیلی سے گرہ کھولی اور دو دانے نکال کے اپنی ہتھیلی پر رکھے اور گلہ سڑھا دانہ نکال کے اپنے ہتھیلی پر رکھا کہ دیکھ مالک جسے صبح سے لے کر شام تک پہننے اڑنے کو کھانے پینے کو دیا میں نے تیرے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا میں نے اپنے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا کیا ہماری ایسی کیفیت نہیں ہے اپنے لئے چار چار ہزار روپے کا جوڑا مدرسے کے تعلیم علم کا کام کرنے والی کا بلازم کا کتنے کا جوڑا لے کے جا رہے ہیں اور پھر دینے کے بعد مد کرنے میرے لئے دعا کرنا دعا نکلے گی میرے عزیزو اللہ اکبر اللہ کے ساتھ کم سے کم آپ زیادتی نہ کیجئے کہنے لگاو خجور والے آدھی خجور مجھے دے دے تیرے سے زیادہ مجھے ہا جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر ایک اللہ والے نے مسجد بنائی مسجد بنانے کے بعد جب مسجد تیار ہو گئی سارا اندر باہر کا کام ہو گیا رات کو خواب میں دو جنتیں دیکھی یا اللہ مسجد بنانے پر جنت کا وعدہ یہ جنت میرے لئے دو جنتیں کس کی کا وہ جو تیرے ساتھ مسجد بنانے میں سامل تعمیر میں سامل ہوا جس نے حصہ ڈالا صبح اٹھا ٹھیکے دار کو طلب کر لیا اور کہنے لگا پیسہ میرا خرچ ہوا ارے آل میرا خرچ ہوا ڈالر میرا خرچ ہوا مسجد میں نے بنائی جنتیں دو کس کی دوسرا میرا شریکہ کون آ گیا ٹھیکے دار کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نانا مجھے بتائے گا تب تیری جان چھوٹے گی ان نے کہا سر جیو ہو مجھے یاد آیا مسجد کا کام تیزی سے چل رہا تھا میں نے کہا آپ کو فون کیا سمٹ ختم ہو گیا آپ نے کہا اچھا بجواتے ہیں پھر میں نے دوارہ فون کیا آپ نے کہا اچھا بجواتا ہوں دیر ہو گئی یہ سامنے والے مکان والا بار بار میری بے چینی اور فون کو کان پر لگا دیکھ رہا تھا مجھے کہنے لگا کہ دار جی کیا ہوا میں نے کہا جی کاش ایک بوری سمٹ کی ہوتی ہے دیوار مکمل ہو جاتی وہ اندر گیا کہنے لگا میرے پاس سمٹ کی بوری ہے لے لے میرے جلدی سے اس کا میٹریل بنایا اور اس کی سمٹ کی بوری سے میں نے دیوار مکمل کر دی کہنے لگا وہ آدمی کہوں سے طلب کر کے لاؤ جب آدمی آیا کہنے لگا تُو نے سمٹ کی بوری دی کہ تجھے تو نہیں دی اللہ کو دی کہنے لگا کتنے کی آئی کہ لے یہ پیسے لے لے اس نے کہا میں نے کوئی لے لے اس نے کہا پھر اچھا ایسا کر ایک سمٹ کی بوری کہ بدلے ایک ہزار اس نے کہا کوئی لے لے اس نے کہا دس ہزار ریال لے لے کہنے لگا میں نے کوئی لے لے کہ دس ہزار نہیں لیتا ایک لاکھ ریال لے لے کمیاں ایک لاکھ کی کیا بات تو دس لاکھ رپیہ بھی دے تب نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ کے بندے لیتا کیوں نہیں آنکھوں میں آنسو آگئے ایک بوری پر جنت کا وعدہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر ایک بوری کے اوپر لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر دے اس وقت لن تنالو البراہتا تنفقو مماتو حبون یہ اخنی میرے آگے پڑی ہے میرا دل چاہتا ہے کوئی آگے کہن لگا مجھے دے یہ میں جب تک نہیں دوں گا اللہ کہتا تیرے پانی کی مجھے ضرورتی کوئی نہیں لینال اللہ لہو مہا ولا دیماؤہ تو دس لاکھ روپے کا بیل دروازے پر لاکھے بان اگر تیری نیت ابراہیم والی نہیں ہوگی چھوڑی پھیرتے وقت ہم لینے پر آتے ہیں بیٹوں کی قربہ نہیں لیتے ہیں چل اپنا بیل پر لے جا یہ کیا تقسیم ہوئی اس کے گوش بھیجنا ہے اس کے نہیں بھیجنا اس کے بھیجنا ہے اللہ اکبر اگر میں تجھے نہ دیتا شکر کر خدا کا شکر کر میرا میں نے ایسے والا بنایا ایسے والا نہیں بنایا آدھی خجور انہیں کہا دے دے یار تیری میرے مانے کھڑا سوچتا رہا سوچتا رہا کہنے لگا بھلا آدھی خجور سے بھی کچھ پیٹ بھرے گا انہیں کہا دو دے دے آدھی خجور دے دی فقیر ادھر کو چل دیا امیر ادھر کو چل دیا گھر آیا ملک الموت نے آ کر اوپر سایہ تان دیا اور انہیں سان انہیں کہا یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ الانم بچ گیا اب تیری جانے کا وقت آ گیا روح نہیں کرنے لگی سارے گھر والوں کو بلا لیا اللہ اکبر میرے عزیزو گھر والوں کو بلا کے وسیعت کرنے لگ گیا اتنے سارے باغ چھوڑ کے جاروں برابر برابر بیٹوں کو دینا بیٹیوں کا حصہ اتنا بنتا ہے بیٹیوں کا دینا بیوی کو بھی حق دار بنایا ماں کو رولانا نہ لوگوں کے دروں پر نہ چھوڑنا زکاة پر نہ چھوڑنا اب پرچیاں بھیجنے پر آئے سالے سواب والدہ صاحبہ آج سالے سواب یاد آیا مولین سالے سواب کرے پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے اگر بیٹا میرے عزیزو اپنی ماں کو اپنے ہاں اپنے بیوی کے ہاتھ کی دو روٹیاں پکا کے اپنے ماں کے پاس جاتا اور رب کعبہ کی قسم لکمہ بنا کے ماں کے موں میں ڈالتا ایسا سواب ملتا تیری ماں بھی جنت میں جاتی تو بھی اپنی ماں کے پیچھے جنت کے اندر جاتا خیال لینا ہے ماں باپ کا سہری افتاری کے وقت خیال ہونا چاہیے مولانا کیسا خیال کرے آہ میں تجھے خیال بتاؤں چار افراد گھر کے اندر سیدہ فاطمہ تزہرہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی چار افراد گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی محنت مزدوری کر کے اتنا اٹھا لے گیا ہے کہ چار پیڑے بنیں چار روٹیاں در سرخان پر آ گئیں افتاری کا وقت آیا ہر ایک کے آگے اس کے حصے کی روٹی رکھ دی گئی ایک روٹی امہ فاطمہ کے آگے ہاتھلی کہنے لگے میں ٹیڑی آنک کر کر آنک کی اہمیوں سے دیکھ رہا تھا فاطمہ چھوٹا چھوٹا کر کے موں میں ڈار رہی میں نے کہا نہیں فاطمہ کو لکمہ بڑا کیوں نہیں کرتی چھوٹا چھوٹا لکمہ جب آدھی روٹی کھا لی آدھی بچ گئی حضرت علی کہنے لگے میں پھر خاموش رہا سیدہ نے روٹی اٹھا کر آ دی لپیٹی لپیٹنے کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ نے اپنے دپٹے کے کونے سے باندھی اور کہنے لگی علی اگر اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے اببا جان کے گھر جانا چاہتی ہوں حضرت علی کہنے لگے اب دیر آباب تو مسجد کے اندر ہوگا علی بس میں جانا چاہتی ہوں اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں حضرت علی جب مسجد نبوی سے رحمت دعا اب ادھر نکلے ادھر حضرت فاطمہ تزہرہ اببا کے دروازے پہ پہنچی رضی اللہ تعالی آنا با بیٹی دونوں دروازے پہ ملے بیٹی کیا بات ہے اببا ذرا اندر آنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اب آگے کی کہانی سیدہ فاطمہ سے سنو کہنے لگی اببا جان کو پاس بٹھایا میں نے اپنے دپٹے کے کونے سے گرا کھولی اور آدھی روٹی نکالی میں نے یونی کا اببا کھاؤ بلکہ میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا لکمہ بنایا اور اپنے باپ کے موں میں ڈالا میرے باپ نے روٹی کا لکمہ لیا اور میری طرف دیکھ کے فرمایا فاطمہ کہاں سے ملی کتنے دن بعد ملی میں نے کہاں تین دن کے بعد علی مزدوری کر کے چار روٹیوں کا آٹا لے کے آئے چھے سب نے اپنی اپنی کھا لی فاطمہ پوری روٹی کیسے کھا سکے نہ جانے پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا حضرت فاطمہ کہتی روٹی چباتے میرے باپ نے مو روک دیا اور آنکھوں سے آنسو چلنے لگ گئے میں نے کہا اببا بس کر مجھے پتہ ہے میرے سے زیادہ فرقہ تیرے گھر میں ہے رحمت والے نبی نے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے میرے آنسوں کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد فرمایا بیٹی اگر آج تجھے خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی حرچلی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے سیدہ یہ کہہ کے رو دی پھر اببا نے آدھی روٹی کھائی امہ لپٹ کے کہنے لگی اببا مجھے پتہ آدھی روٹی سے تیرا پیٹنی بھرے گا سیدہ کہتی میرے مو سے نکل گیا میں نے کہا اببا جان کل روٹی نہ ملی تو کیا کریں گے سنو سنو سرگودے کے غیور مسلمانوں ختم نبوت کے پروانوں ختم نبوت پر جان قربان کرنے والوں سیدہ فاطمہ کہنے لگی اببا اگر کل روٹی نہ ملی تو کیا کریں گے فرمایا فاطمہ تو اپنے گھر میں صبر کرنا میں اپنے گھر میں صبر کروں گا میں نے کہا اببا جان اس سے کیا ملے گا فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں صبر کریو میں اپنے گھر میں صبر کروں گا ہماری صبر کی برکت سے اللہ میری امت کے گناہ حکمہ فرمائے گا میرے محترم دوست و بزرگو ہمیں بھی ان کا کبھی خیال آیا جو کبھی مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہمیں کبھی ان کا خیال آیا کبھی بدر کے میدان میں آئے ہمیں کبھی خیال آیا جنہوں نے تائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھائے ہمیں ان کا کبھی خیال آیا جو ساڑھے تین سال شہبے ابھی تالیب کی گھاٹی میں بیٹھ کے پتھر چباتے رہے ہمیں ان کا بھی کبھی خیال آیا جو بیاسی ننگے پاؤں ہبشا کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہمیں ان کا بھی کبھی خیال آیا جو مدین پاک کے اندر لٹے پٹے لوگ گئے ہمیں ان کا بھی کبھی خیال آیا جو اہد کے میدان کے اندر اور بدر کے میدان کے اندر آئے میرے عزیزوں ہمیں ان کا بھی کبھی خیال آیا جنہوں نے امت تقدیل پہنچانے کے لئے امت تقلمہ پہنچانے کے لئے تن مندھن سب کچھ قربان کر دیا اللہ اکبر یہ آدھی خجور لے کے ادھر کو چلا گیا یہ آدھی خجور لے کے ادھر کو چلا گیا گھر آیا موت نے آن لیا وسیعت کر رہے سب کچھ وراثت میں تقسیم کر کے جا رہے علماء اکرام فرماتے ہیں شریعت کہتی ہے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی وراثت کو لکھیں اور اپنی جیم میں رکھئے تاکہ کوئی پتہ نہیں موت کا وقت کس وقت آ جائے اور بچیوں کو محروم نہ کرنا گھر والی کو محروم نہ کرنا اللہ اکبر پھر اللہ نے تمہیں جو عطا فرمایا کسی اور کو دینا چاہتے ہو اس کے اندر بھی کسی کو محروم نہ کرنا سارے گھر والوں کو وسیعت کرنے لگا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا آخری باغ بچ گیا کہ بیٹے جب مجھے دفنا دو اور گھر آؤ روٹی بار میں کھانا یہ ایک باغ میری درف سے مدینہ کے غریبوں پر صدقہ کر دینا بیٹے بھی بڑے نیک تھے یونی کا اببہ مر گیا چلو جان چھوٹی وسیعت کے مطابق روٹی کے ٹکڑے بہت باد میں لگایا پہلے اببو جان کی طرف سے مدینہ والوں پر صدقہ کر دیا ایک دن گزرا دو دن گزرے تین چار دن گزرے مرنے والا صاحبِ قبر کسی کے خام میں آیا اس نے کہا میاں تیرے ساتھ کیا بنی کونسا عمل تیرے کام آیا اللہ اکبر ہمیں پک کا یقین ہے جو تیرے بچوں نے تیرے باد باغ تیری طرف سے صدقہ کیا اس پر تیری بخشش ہوئی کہنے لگا اس کا تو مجھے بتائے نہیں گیا کہ میرے بچوں نے کیا یا نہیں کیا کہ پھر بتا تیری بخشش کیسے ہوئی کہ میں باغ سے اپنے گھر میں مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا ایک فقیر نے آگر کا اللہ کے نام پر دے نہ میری جیم میں پیسہ تھا نہ خجوروں کا دھیلہ تھا ایک خجور کھاتا آ رہا تھا آدھی بچ گئی وہ گٹک سمیت آدھی میں نے دے دی رب کعبہ کی قسم یہ عمل اللہ کو میرا اتنا قسم دایا کہ پروردگارِ عالم نے ہم آپ بھی فرما دیا اور جنت الفردوس کا فیصلہ بھی فرما دیا وہ کوئی روپی کا موتائش تھوڑی ہے ساری کائنات کو دینے والا امیروں کے دو دسترخان کی بات ہی نہ کرو میرے جیسے غریبوں کے دسترخان کو دیکھ لو کونسی ہے سی اللہ کی نعمت نہیں جو تیرے میرے دسترخان پہ نہیں یقین جانو یہ تو اس کا گرم ہے ہم تو اس کے دیے میں سے دے رہے ہیں اگر یقین کرو ہمیں اپنا کرنا پڑ جاتا بھائی بھائی کو ترسا دیتا بھائی بھائی کو باپ بیٹے کو ترسا دیتا یہ تو اللہ کا بہت بڑا گرم ہے